شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے انجینئر عثمان نواز بسرا کی جانب سے تمام احباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جی اس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ہماری زیادہ تر کلائنٹی جو ہے وہ اوورسیز ہے میں الحمدللہ تو ایک چیز میں بڑی ہوں جی ان سے سنتا ہوں کہ جی یہ ایک لائن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا ایک مطلب کہ سمجھے کہ سٹیم لائن جسے کہتے ہیں ہیڈ لائن ڈیلر ہمارے پیسے کھا گیا ہے جب پنجابی سٹائلر اس کو کہہ دے کرے ساڑے پیسے جڑا ہے ڈیلر کھا گیا ہے ڈیلر نس گیا ہے مجھے بعض وقت جب ان سے جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو جب گف شپ کا موقع ملتا ہے تو جب وہ اپنے ایکسپینیس میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو مجھے اس ٹائم پہ دکھ بھی ہوتا ہے اس ٹائم پہ میری ایفرٹ ہوتی ہے کہ یار میں اویرنیس بھی لوگوں کو دوں کہ یہ چیزیں آپ کس طرح بچ سکتے ہیں اور بہت ایزی طریقہ ہے اگر آپ ہمارے چینلل پہ نہیں آئے ہیں سب سے پہلے ہمارا چینلل سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ اس طرح کہ میں نے ایک سیریز پروپر آور سیز پاکستانیس کے لئے بنانے لگا ہوں یا جو دوست ہمارے اس شہر سے باہر ہوتے ہیں جدر وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں فیزیکل موقع وزٹ نہیں کر سکتے ڈیلر سے ملاقات نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لئے میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں ویڈیو پوری دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو یہ سیریز ہے پوری یہ پہلا آج پارٹ بنانے لگا ہوں اس پارٹ کے اندر جو چیئے ڈسکس کروں گا وہ بتاؤں گا آپ کو کہ جس ڈیلر کو آپ پیسے بیج رہے ہیں جس کی آپ سروس لے رہے ہیں اس کو آپ نے ویریفائی کس طریقے سے کرنا ہے بات تھوڑی سی آپ کو عجیب معلوم ہوگی آپ کہیں گے یا چوئی صاحب ہم بیٹھے میں ہیں کیا نام ہے سو سمندر پار بچے آلیں تو اسے گلا کر دے ہو تو اسے کہہ دے ہو بندے انہوں اسے ویریفائی کر لانگے کس طریقے نال ویریفائی کر لانگے سارا طریقہ آپ کو آج ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور یہ چیزیں اگر آپ کر لیں گے اور یہ سیریز اگر آپ پوری دیکھیں گے میں ایک ایک پوائنٹ وہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس پوری سیریلز کے اندر کہ جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں اور ان کے حل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں کوئی بھی ڈیلر کوئی بھی بندہ دو نمبری فراڈ نہ کر سکے اوورسیز کے مسائل کا جو خود اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے اور جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے الحمدللہ جی میری ستر سے سی پرسنٹ فیملی اوورسیز سیٹل ہے ہم خود اوورسیز پاکستانی پاکستان ریٹرن ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہاتھ ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں ڈیلر کو پیسے بیجے ڈیلر رفو چکر گیر بندہ اپنی طرح سے بیجتے ہیں بندہ اپنے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی یا آپ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آپ کسی جگہ پہ بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ آئیں ہیں ہم نے یہ چیزیں جرگیت دیکھے ہیں بھگتائیں ہیں میں آپ کو اپنے ایکسپینے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو سوٹ اوٹ کرنا ہے سب سے پہلے جی ڈیلر ساڑے پیسے کھا کے چلا گیا ڈیلر نس گیا ڈیلر رفو چکر ہو گیا ادھر آپ کی گلتی کیا ہے سب سے پہلے مسٹیک آپ کی ہے آپ کی گلتی کی ہے آپ کی گلتی یہ ہے کہ آپ جس ڈیلر کو پیسے بیج رہے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیلر متعلقہ جو آثارٹیز ہیں پاکستان میں ریل سٹیٹ کے کاروبار کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہے ان کے ساتھ کیا وہ ایفیلیٹ ہے یا نہیں ہے نمبر ون جب آپ لوگ باہر ممالک میں ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں تو اپنے ملک میں انویسمنٹ کرتے ہیں یہ چیز آپ لوگ کیوں نہیں انکریج کرتے کیوں نہیں لوگوں سے پوچھتے جب تک آپ نہیں پوچھیں کہ کوئی بندہ اس چیز کے جانب نہیں آئے گا پاکستان کے اندر متعلقہ آثارٹیز ہیں متعلقہ آدارے ہیں جن کے اجازت بغیر ریل سٹیٹ کا کاروبار کرنا غیر قانونی ہے الیگل ہے اور وہ کسی بھی ٹائم سیل ہو سکتے ہیں اب وہ کون کون سے آدارے ہیں فارمیسی شاپ پہ جاتے ہیں آپ فارمیسی کا سیٹیفکیٹ دیکھتے ہیں کسی کار ڈیلر کے پاس جاتے ہیں اس کا جو گاڑیوں کا لیسنس ہے وہ دیکھتے ہیں کسی انجینئر کے پاس بھی اگر اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں انجینئر کے پاس تو اس کی سنت دیکھتے ہیں تو مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ جب پروپٹی جو کہ سب سے مشکل کام ہے لوگوں کی جمع پنجی کا کام ہے وہ آپ لوگ کسی بندے کے سپرد کرتے ہوئے اس کو دیتے ہوئے کہ بھئی یہ آپ میرا کام کر دو آپ لوگ یہ کیوں چیز نہیں دیکھتے کیوں نہیں یہ چیز ویریفائی کرتے ہیں مجھے دکھ کے ساتھ یہ چیز کہنا پڑتا ہے کہ میں بعض اوقات یہ چیز کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس ہے ویریفائی کر لو مجھے خوشی ہوگی یار کر لو یہ آپ کا حق بنتا ہے جب تک آپ لوگوں کو نہیں کہیں گے کوئی بندہ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ فراد ہوتے رہیں گے اور ایڈ دی اینڈ آپ لوگ یہ کہتے رہیں گے پاکستان میں ڈیلر دو نمبر ہے یہ آپ لوگوں کی پھر الفاظ بن جائیں گے اس الفاظ کو ختم کرنے کے لیے آپ کا کام کیا ہے میں آپ آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے متعلقہ اتھارٹیز ریل سٹیٹ کنسلٹن کو پورے پاکستان کے اندر لیسنس جاری کرتی ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو میری بیگ پہ جو لیسنس نظر آ رہا ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان جاری کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور ایک سائس ان ٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے تحت ہمارا کاروبار آتا ہے اور یہ جی آپ کا اب میں تھوڑا سو اور بھی ڈی پی بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کا ریگولیشن بزنس آرڈینس ہے انیس سو چوراسی کا نائنٹین ایٹی فور کا اس کے تحت یہ کاروبار آپ کا ریجسٹرڈ ہوتا ہے یہ آپ کا کاروبار گورنمنٹ کی چھتری کے تلے آتا ہے اس کے بغیر آپ آپ آپریٹ نہیں کر سکتے یہ جی آپ کو جو کونے پہ سیٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم اسلامباد کے اندر بیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اسلامباد سٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن کا ہے جو کہ ریجسٹرڈ ہے انڈر اٹھارہ سو ساٹھ ایکٹ کے یہ میں قانونی باتیں آپ لوگوں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کبھی بھی قانونی پچیدگیاں نہ آسکے آپ یہ چیز اگر دیکھ لیں یہ اس کے اندر ڈیلر کا بھی تحافظ ہوتا ہے اور کلائنڈ کا بھی تحافظ ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ سیٹیفکیٹ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ کن کن لوگوں کو ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں تاکہ ڈیلر دوستوں کی بھی رینم ہی ہو سکے یہ رینٹرز کی اسوسییشن ہے جو گورمنٹ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے اب آج جی یہ آپ کا ہوتا ہے انڈی این جو کہ ریونیو دیویجن سینٹرل بورڈ آف ریونیو آپ کو جاری کرتا ہے اور یہ صرف انڈی این ہولڈر جو ٹیکس پیئر ہے پاکستان میں یہ صرف اس کو ملتا ہے یہ نان فائلر کو نان ٹیکس پیئر کو نہیں ملتا پھر آج جی یہ جی سیٹیفکیٹ ہوتا ہے جس طرح ہماری جی اسلامباد کے اندر ہم بیس کرتے تو اسلامباد چیمبر آف کومیرس انڈ انڈسٹی کا ہے کہ یہ بیسیکل ایک بزنس کی جو کمیونٹی ہوتی ہے پوری شیئر جس کے اندر ٹریٹرز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر جو انڈسٹی لسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ایک روف ہوتا ہے چیمبر جہاں پہ وہ سب اکٹھے ہو کے اپنے مسائل احسن طریقے سے گورنمنٹ تک پنچھاتے ہیں تو یہ بھی صرف اور صرف ان کو لیسنس ملتا ہے جو کہ بزنس کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں کوئی راہ چلتے نہیں ہوتے اچھا جی یہ لیسنس اب مجھے کی بات آپ اکتا دو یہ لیسنس کن لوگوں کو ملتے ہیں یہ کیا لیسنس جی کوئی ادھر اردو بزار میں چھپتے ہیں کہ جی اردو بزار میں گئے اور ادھر سے جا کے چھپوا لیے اور ادھر ہینکروا لیے یہ صرف اور صرف لیسنس ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کے دفاتر ہیں جو راہ چلتے نہیں ہیں جو موبائل ڈیلر نہیں ہیں جن کا ٹھی اٹھ کانا نہیں ہے یہ ان کو نہیں ملتے یہ صرف ان کو ملتے ہیں جن کے دفاتر ہیں نمبر ون جو ٹیکس فائلرز ہیں نمبر دو جو گورنمنٹ کو پروپر ٹیکس دیتے ہیں یہ ان کو ملتا ہے جن کے دفاتر اپنے ہیں جن کے اگر رینٹ پہ بھی ہیں تو لیس ایگریمنٹ کی کاپی لگتی ہے اگر کی ساری چیزیں ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کاروپار کی اجازت ملتی ہے ریل سٹیٹ کی پاکستان میں لگلی اب آپ جب پیسے بیجتے ہیں جی جس بندے کا دفتر ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بندے کو آپ پیسے بیجتے ہیں وہ بندہ آپ کے پیسے کھا جاتا ہے ڈکار مال جاتا ہے جس سوسائیٹی میں اگر آپ آپ کہتے ہیں جی مجھے ملٹی میں پلاٹ لے دیں وہ نہ آپ کو ملٹی کا کوئی ٹرانسور ڈاکومنٹ دیتا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے مجھے سمارٹ شیٹی میں آپ کہتے ہیں مجھے لے دیں آپ اس کو پیسے بیجتے ہیں وہ ادھر ایف ٹی ایچ ایل کے کاؤن میں جمع نہیں کراتا آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیلر ایک سرویس میکر ہے ایک میڈیم ہے اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ڈیلر یہ بھی کہتے ہیں نہیں اور سب کچھ اپنا جی کوئی مسئلہ کوئی نے میں ایک فون کھڑکاو ہاں سب ہو جائے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا چندو ہے وہ اقتیاد کیا کریں کیونکہ بعض اوقات آپ لوگ دوخہ کھا جاتے ہیں اس چیز میں ڈیلر کا صرف اور صرف رول ایک میڈیم کی حد تک ہوتا ہے وہ ایک بریج ہے یہ آپ ہیں یہ ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس نے آپ دونوں کو ملانا ہے آپ نے اگر اس کو پیسے پیجے ہیں ہیں میرے بھائی آپ کے لئے مدینہ cash and carry value نہیں رکھتا آپ کے لئے کسی ڈیلر کی رشید کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اور نہ اس کو society مانتی ہے آپ لوگوں کو awareness یہ چیز سمجھ نہیں پڑے گی جدر کی چیز آپ لیتے ہیں کسی بھی society کے لیتے ہیں اپنے ڈیلر کو یہ چیز bound کریں ٹھیک ہے اس کو یہ چیز pressurize کریں کہ میرا بھائی میں نے آپ کو پیسے بیجی ہیں میربانی کر کے مجھے اس society میں جدر چیز بک کروئی ہے یا جدر چیز میں لے رہا ہوں مجھے مطالق مجھے documents لیں مجھے اپنی receiving یہ نہ دیں آپ کی receiving جو dealer کی receiving ہے وہ آپ کے ایک جسے کہتا ہے ایک انہی بھی آپ کے کام کی نہیں یہ قانونی بات آپ بتا رہا رہا تو کائنری یہ چیز لازمی دیکھا کریں اس کے بعد جب بھی پاکستان میں لین دین کریں لازمی دیکھا کریں کہ جس بندے کو ہم کو فپڑ نے پھر اس نے ادھر ہی deal کرنی ہے جدھر اس فپڑ کا interest ہے جدھر اس چاچے کا interest ہے اس نے آپ کے کہنے پر deal نہیں کرنی اس نے اپنے کہنے بھی کرنی کیونکہ پیسے آپ نے اس کو بیٹی ہیں کیونکہ زیادہ تر overseas لوگوں کا مسائل یہ ہے اور بندہ میند مجدوری صبح اٹھتا پیچھے بھوٹا لگاو ہے بہت بڑا درخت کا ڈالر پاؤنڈ ادھر سے اتارتا ہے اور کار کے بس پیسہ کمانا بہت آسان ہے تو یہ جو نونسنس قسم کے لوگ ہوتے ہیں سپیسلی جو رشتے دار ہوتے ہیں جو باہر فرمیشی پرگرام اتنے بیچ رہے ہوتے پائی جن دوسری باہر جاؤ پھر پتہ لگے آٹے دا تیل دا دال پاؤ کی جو باہر بندہ پردیس دیارے گیر کٹنا جو ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے پردیس اپنی فیملی سے دور رہنا اپنے وطن سے دور رہنا اور ادھر اپنے باہر والے بندوں کو اپریشیٹ کیا کریں زیادہ تر جو لوگوں کو جسے کہتے مار جو پڑتی ہے وہ رشتے داروں سے پڑتی ہے میرے ساتھ اتنے کیسے لوگوں نے ڈسکس کی چاچے کو پیسے پیجے چاچا پیسے کھا گیا پھپڑ پیسے کھا گیا نہیں تو رشتے دار تو دور کی بات ہے وہ کہیں گے اسی ہم بھی تو ایک دادے میں سے تھے ہم بھی تو ایک نالے میں سے تھے اید اندر بھی ہوئی خون ہے جنہ ساڑھے اندر ہے اے کیوں یورو دیویج کھیڑ رہا ہے یہ کیوں ڈالروں میں کمار رہا ہے یہ کیوں پاؤنڈوں اپنے جو باہر آپ کے رشتے دار بیٹھے ہیں ان کو کم سے کم ان کو پر چھوڑی چلانے سے تھوڑے سی اچناب یا کریں انہوں نے مڑ کے آپ کے پاس ہی آنا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا concern جو اس ویڈیو کا topic ہے اس کی جانب دوبارہ آ رہا ہوں کیونکہ 95% لوگوں کا concern ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی میں یہ چیز نہیں بتانا چاہتے کہ ہم پاکستان میں چیز لے رہے ہیں لیکن ہمیں کس طرح پتہ لگے گا جس بندے کو تھروں ہم چیز لے رہے ہیں ہم نے ہیڈن ایک چیز رکھنی ہے ڈیلر کے تھروں لینا تو ڈیلر فراڈ جو ہے وہ نہ کرے وہ ساتھ ڈیل کیا کریں کسی بھی شیئر کی کریں جو گورنمنٹ کے ساتھ ایفیلیٹ ہے صرف گورنمنٹ اور پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ سے بڑا اس ملک میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو اس اتھارٹی کا اترام آپ پہ بھی لازم ہے ہم پہ بھی لازم ہے اور صرف وہ ادارے کو آپ ایک ہزار چینل سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اپنی ایکسپینینس سے سکھی ہے اور وہ چیز آپ بتا رہوں کہ آئندہ کے بعد آپ پاکستان میں کوئی بھی لین دن کرتے ہیں تو یہ چیز اگر آپ مدنظر رکھ لیں گے تو 0331 111 07 6 اور اس پہ آپ مختلف راول پنڈی اسلامباد کے اندر ہم انیویسمنٹ کا کام کرتے ہیں جو کہ on going housing project ہے approved ہے اور جو complete ہے ہم صرف راول پنڈی اسلامباد کا کام کرتے اسلامباد ریل سٹیٹ ہماری چینل کا نام ہے اور ورڈس او افیشل ہمارا 0335 5331 1 تو ہم نے ایک سیریز میں کی ہے جی آج یہ سیریز کا پہلا پارٹ ہے regarding overseas ہم نے آپ کو صرف اس ویڈیو کے اندر یہ awareness دی ہے کہ آپ نے ڈیلر کو کس طرحے سے ویریفائی کرنا ہے باتوں میں نہیں آنا کسی بھی ادھر پاکستان میں لوگ زبان کے بہت میٹھے ہیں اور ادھر مدخات سجی یا مارت کھبی ہیں تو خدارہ اپنی تسلی کرنی ہے پروپر تسلی کریں جس کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ ڈیل نہ کریں اس کو پیسے نہ بیجے کل کو وہ بندہ آپ کے ساتھ فراد کر گیا تو پاکستان دیل سارے دو نمبر ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا اگر آپ اپ اپنی گلتی ہے اگر آپ نے یہ چیز نہیں کی تو یہ چیز دیکھیں گے کچھ ڈیل بہت لمبی لمبی چھڑتے ہیں ان کی بس ہیدھر سے سننا کری ہیدھر سے نکال دیا کیونکہ اس طرح پاکستان میں چھ بٹے بھی اٹھ پانچ اندر اندر نکل آتے میں بہت بڑی فلم ہا حالانکہ پاکستان میں وہ واقعی فلم ہی ہیں یہاں زیادہ جو لوگ ہیں وہ نون پروفیشنل میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ آپ کے ڈیلرز اگر جو ہیں جو میں آپ کو سیٹیفکیٹ رہے ہیں یہ اگر آپ دس بندے کو بھی کہیں تو دس میں سے جو ہوگے میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا اسلامباد ایک سیسنٹ ایک سیشن کا بازو بنے گورنمنٹ کا ساتھ دیں پاکستانی سے محبت کریں یہ پاکستان کا سرمایہ ہے یہ پاکستان کی بیک بورن ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انجینئر اسمان نواز بس رہے انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر آپ خدمت میں حاضر ہو گئے ایک نئی ویڈیو لے تب تک اللہ حافظ